اسلام علیکم ایورز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ سیون کلاس سیون سائنس کلاس سیون سائنس میں ہمارا لیکچر نمبر نو ہے پیزیکل انڈ کیمیکل چینجز انڈ پراسیسز یہ یونٹ نمبر سیون اس لیکچر میں ہم کریں گی ایم سی کوز نمبر ون ہے برننگ راستنگ ریڈیو اکٹیویٹی ایڈ سیٹرہ آرکھارم ایس ڈیش پراپرٹیز برننگ راستنگ ریڈیو اکٹیوی یہ کیون سی پراپرٹیز ہے اس کو کمیکل پراپرٹیز کہا جاتا ہے اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے ایم سی کوز نمبر ایس کا صحیح جواب ہے ایم سی کوز نمبر تری ہے ملٹنگ آف آئیس ایوپریشن آف وارٹر ایڈ پریزنگ آف وارٹر ایڈ سیٹرہ یہ جتنے بھی بتائے گئے ہیں ملٹنگ آف آئیس جو ہے ایوپریشن آف وارٹر جو ہے پریزنگ آف وارٹر جو ہے یہ یہ ریورسیبل چینجز ہیں ان کو ہم دوبارہ ریورس کر سکتے ہیں اس لئے اس کو ریورسیبل چینجز کہا جاتا ہے ان سے ایک اوز نمبر فور ہے بائیڈ ایک کنیٹ بھی چینج ایٹ سو ایٹس اورجنل فرم اس دی اگزامپل آف ڈیرش چینج بائیڈ ایک جو ہے اس کو ہم اپنے اورجنل حالت محاپس نہیں لے سکتے تو اس کو ہم پر کونسا چینج کہتے ہیں اس کو ہم پر ایر ریورسیبل چینج کہتے ہیں اپشن نمبر بھی اس کا صحیح جواب ہے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایر ریورسیبل پرس وہ پرس ہے یا ایر ریورسیبل چینج جو ہے یہ وہ چینج ہے جس کو ہم دوبارہ اپنے اور جانس صورت میں نہیں لاسکتے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بھی ہے ریورسیول چینج ایم سیکیوز نمبر فائو چینج ان وچ انلی پیزیکل پراپرٹیز اپی سبسٹنس چینج ان نو نیو سبسٹنس اس پارم اس کارل ڈیس چینج اس کو پھر پیزیکل چینج کہا جاتا ہے آپشن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے جس میں صرف پیزیکل پراپرٹی اپی سبسٹنس چینج ہوتی ہے اور نیو سبسٹنس پارم نہیں ہوتا تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیزیکل چینج ایم سیکیوز نمبر سیکس ہے چینج آپ آئیس انٹو وارٹر انٹو ویپر اس دی اگزامپل آپ یہ پیزیکل چینج کی مثال ہے آئیس کو آٹر میں تبدیل ہونا وارٹر کا ویپر میں تبدیل ہونا یہ جو ہے یہ پیزیکل چینج ہے ایم سیکیوز نمبر سیون ہے ملٹنگ آپ ویکس سٹریچنگ آپ روبر بینڈ ایم سیکیوز نمبر ایٹھ ہے چینجز ان وچ کمیکل پراپرٹیز آپ سبسٹنس چینج ان نیو سبسٹنس اسپان اس کو پھر کمیکل چینج کہا جاتے ہیں اپشن نمبر سیس کا سہی جواب ہے ایم سیکیوز نمبر ایٹھ میں جس میں نیو سبسٹنس بن جاتا ہے اس کو کمیکل چینج کہتے ہیں ایم سیکیوز نمبر نائن ہے برننگ ڈائیجسشن آفوٹ پوٹس انتیسز رسپائریشن رسٹنگ آپ پر یہ اتنی بھی دی گئے ہیں یہ کمیکل چینجز ہیں اپشن نمبر سیس کا سہی جواب ہے یہ کمیکل چینجز کی مثال ہے ایم سیکیوز نمبر ٹین ہے لائٹنگ امیچ فرائنگ اینک مکسنگ پینٹس ٹو میک ای نیو کلر اردی اگزامپل آپ یہ کون سے چینجز ہیں یہ بھی کمیکل چینجز ہیں اپشن نمبر بیس کا سہی جواب ہے ایم سیکیوز نمبر گیارہ ہے ہائیڈرو کاربنز میڈ اپ کاربن ہائیڈرو جن ایٹم ہائیڈرو کاربن جو کاربن و ہائیڈرو جن کے ایٹم سے ملکر بنے ہوتے ہیں وہ ملکر بنے ہوتے ہیں کس چیز میں ہمیں ملتے ہیں کھول میں ملتے ہیں کروڈ آئیل میں ملتے ہیں نیچرل گیس میں تو آل اپدیس کا سہی جواب ہے اپشن نمبر ڈی ایم سیکیوز ٹویل ہے جو ہیٹ جو ہے دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کمبسیون کہتے ہیں آپشن نمبر ہے اس کا صحیح جواب ہے کمبسیون ایم سیکیوز الثارہ کیروسین آئل کس چیز میں استعمال ہوتا ہے یہ جٹ فیول میں استعمال ہوتا ہے ہائی کالٹی آئل جو ہے یہ کیروسین آئل ہے اس لئے یہ جٹ فیول میں استعمال ہوتا ہے ایم سیکیوز فورٹین ہے ڈیش آردی کمپاؤنڈ یوز ٹو میک سائل فرٹائل کون سے کمپاؤنڈ ہے جو زرحید بناتے ہیں ہمارے زمین کو فرٹیلائزر اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی فرٹیلائزر اور کمپاؤنڈ یوز ٹو میک سائل فرٹیلائزر سیکوز فیفٹین ہے لائم اینڈ جیپسن آتنی ڈیش فرٹیلائزر لائم اینڈ جیپسن جو ہے یہ نیچرل فرٹیلائزر ہے سیکوز نمبر سیکسٹین ہے دا بیگس پرابلم کاس بائی کمیکل فرٹیلائزر اس کیمیکل فرٹیلائزر کی وجہ سے جو بڑی پرابلم پیدا ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے گراؤنڈ وارٹر کنٹیمنیشن گراؤنڈ وارٹر جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے وہ کیمیکل فرٹیلائزر سے پیدا ہوتی ہیں سیونٹین پلاسٹک اس ای ڈیش میٹیریل دیڈ کن بی مالڈیڈ پلاسٹک جو ہے یہ سائنٹیٹک میٹیریل ہے جس کو جو مالڈیڈ ہو سکتا ہے سائنٹیٹک اس کا صحیح جواب ہے میسی کوز ایٹین پلاسٹک اس پریپیرڈ فرام ڈیش بائی دی پلاسس آب پولیمریزیشن پلاسٹک جو ہے یہ پیٹرولیم سے تیار کیا جاتا ہے پولیمریزیشن طریقے سے صحیح جواب ہے پیٹرولیم میسی کوز نائنٹین ہے پولیتین is اپٹین بائی دی پولیمریزیشن آپ پولیتین کو ہم کس چیز کی پولیمریزیشن سے لیتے ہیں تیار کرتے ہیں مسیکوز نمبر نائنٹین کا صحیح جواب ہے ایتین اپشن نمبر بی پولیتین is obtained by the polymerization آپ ایتین اپشن نمبر بی مسیکوز ٹونٹی in گی انڈسٹری ویجیٹیبل آئل is converted into solid fat بائی انڈسٹری گی انڈسٹری میں ویجیٹیبل آئل جو ہے یہ solid fat میں کس چیز کی وجہ سے کس پراسس کی وجہ سے convert ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے ہائیڈروجینیشن بائی پراسس آب ہائیڈروجینیشن ویجیٹیبل آئل is converted into solid fat solid fat جو ہے وہ بلسپتیگی کو آ جاتا ہے صحیح جواب ہے ہائیڈروجینیشن سیکوز ٹونٹی ون ہے ویجیٹیبل آئل changes into soap بائی دی پراسس آب ویجیٹیبل آئل جو ہے اس کو ہم سوپ میں سابون میں چینج کرتے ہیں کس پراسس کی وجہ سے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر سی سیپونیپیکیشن سیپونیپیکیشن کی پراسس کی وجہ سے ویجیٹیبل آئل جو ہے یہ سوپ میں تدیر ہوتی ہے ایم سی کوز ٹونٹی ٹو نائلون ٹائفلون پی وی سی یہ کس چیز کی مثال ہے یہ پلاسٹکس ہے نائلون بھی پلاسٹک ہے ٹائفلون بھی پلاسٹک ہے پی وی سی وغیرہ سارے پلاسٹک ہیں یہ تاہیونٹ نمبر سیون یونٹ نمبر ایڈ جو ہے یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دسکس کریں گے شکریہ موسیقی